بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گریٹ سیون جی تو بچوں آج ہے بائیس جون بروز سنوار جی تو بچوں ماشاءاللہ ہم لوگ آج پڑھیں گے اپنا سبق سبق نمبر آٹھ دیکھتے ہیں جی سبق نمبر آٹھ میں ہم لوگ کیا پڑھیں گے اوکے جی بچے ہم لوگ سبق نمبر آٹھ میں پڑھیں گے حضرت علی کا انصاف جی بچے تھوڑی سی انفرمیشن حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے حلیفہ بھی تھے اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے بھی تھے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے اوکے جی تو بچے ہم اس لیسن میں کیا پڑھیں گے لیسن کا نام ہے جی حضرت علی کا انصاف یہ جی تاریخی عدب کی ایک کہانی ہے جی بچے دیکھیں ہم اس میں یہ پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ کسی بھی مسئلے کو سلجانے کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے اس کے بعد لالچ اور لڑائی جگڑے سے بچنا چاہیے اس کے بعد اس کہانی میں ہم اردو گرائمر کے اصول و قوائد کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے جی تو بچے سب سے پہلے ہم تھوڑی سی کہانی پ دو مسافر کہیں جا رہے تھے راستے میں کھانے کا وقت ہو گیا انہیں بوک لگی ہوئی تھی ایک مسافر کے پاس پانچ روٹیاں تھی اور دوسرے مسافر کے پاس تین روٹیاں ابھی انہوں نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ ایک اور مسافر ادھر سے گزرا انہوں نے اسے بھی کھانے پر بلا لیا اب تینوں نے مل کر کھانا کھایا تیسرا مسافر کھانے کے بعد جانے لگا تو اس نے ان دونوں کو آٹھ دھرم دیئے اب سوال یہ تھا کہ یہ آٹھ دھرم کیسے بانٹے جائیں جس مسافر کے پاس پانچ روٹیاں تھی اس نے کہا پانچ دھرم میں لے لوں میری پانچ روٹیاں تھی اور تین دھرم تم لے لو کیونکہ تمہاری تین روٹیاں ہیں تو جی تو بچو میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ یہ تھوڑا mathematical کا اس طرح کا کوئی math tribe کا بھی question ہوگا تو آپ اس کو گھر سے سنیے میری بات کو اور آپ خود سے analyze کریں خود سے guess کریں کہ کس بندے کو کیا ملنا چاہیے پھر میں آپ کو end upے بتاؤں گی کہ کیا سچ تھا جی بچو یہ کہانی ہی ہے میں آپ کو ان شارٹ بتانا شروع کرتی ہوں کہ دو مسافر تھے ان کے پاس ایک کے پاس پانچ روٹیاں تھی ایک کے پاس تین روٹیاں تھی تو اس کے بعد ایک اور مسافر آ گیا اس نے روٹیاں کھائیں تو وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آٹھ دھرم دے کے چلا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس پانچ روٹیاں تھی تو میرے پانچ دھرم ہوگے تمہارے پاس تین روٹیاں تھی تو تمہارے تین دھرم ہوگے لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ برابر برابر کا کھانا کھایا ہے تو ہم لوگوں کو چار چار دھرم رکھنے چاہیے تو وہ اس پہ ایگری نہیں ہو رہا تھا تو وہ حضرت علی کے پاس سلے گے اس وقت حضرت علی جو تھے مسلمانوں کے حلیفہ بھی تھے تو انہوں نے جا کے سارا ماجراؤں نے سنایا تو حضرت علی نے کچھ اس طرح سے انصاف کیا انہوں نے کہا کہ فرض کریں کہ اگر ایک روٹی کے تین پیس بنتے ہیں ایک روٹی کے تین ٹکرے کیے جائیں تو جس کی آٹھ روٹیاں ہو گئیں بچے آپ calculation کرتے جائیں جس کی آٹھ روٹیاں ہو گئیں اس کے پاس ہو گئے 24 پیس یعنی 24 پیس اور جس کی تین روٹیاں تھی تو اس کے پاس یعنی کہ 3 multiply by 3 اس کے پاس ہو گئے 9 پیس تو بچے وہ 24 اور 9 پیس کو ملا کے جتنے پیس بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہر ایک نے آٹھ آٹھ پیس کھائیں ہیں تو کس کے زیادہ پیس کھائے گے تو اس حساب سے پھر انہوں نے فیصلہ کیا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جس کے تین روٹیاں تھی اس کو ایک دھرم مننا چاہیے اور جس کی پانچ روٹیاں تھی اس کو سات دھرم مننے چاہیے اب آپ دیکھیں آپ مجھے بتائیے گا نیکس لیسن میں کہ کیا یہ صحیح بات تھی اور کس طرح انہوں نے اس بات کو ڈیوائیڈ کیا حالا کہ میں نے آپ کو روٹیوں کے پیسوں کا بھی بتا دیا ٹھیک ہو گیا بچے تو نیکس ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے لیسن کو کس طرح پپیئر کرنا ہے بچوں ہم لوگ اپنے لیسن کو کچھ اس طرح سے پپیئر کریں گے تو بک کے لاسٹ کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ اس کے ورڈز مننگ لکھے ہوتے ہیں ہم لوگ اپنے لیسن کو کچھ اس طرح ریڈی کریں گے ڈیٹ اور ڈیڈ لگائیں گے چپٹر کا نام لکھیں گے جی تو بچے پہلا ورڈ ہے یہ سارے کے سارے آپ نے کوئی ورڈز مننگ کرنے ہیں اس کے بہت تھوڑے ورڈز مننگ ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں گے مسافر سفرگا کرنے والے کو مسافر کہتے ہیں دھرم جو ہوتا ہے عربی ملکوں میں چلنے والا سکھا جس طرح کے پاکستان میں چلتا ہے روپیہ تو ادھر دھرم چلتے ہیں بانٹنا تقسیم کرنا ٹکرے حصے بات مان لینا تسلیم کر لینا صحیح, درست, حیران, پریشان, ساتھی, دوست جی تو بچے آپ لوگ اس کہانی کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے نیکس لیسن میں میں پوچھوں گی کہ بچوں کیا ہم لوگوں نے وہ جو ڈویین کی تھی اس کے حساب سے کتنے کتنے پیس ایک بندے نے کھائے اور کہ کیوں اس کے حصے میں ایک دھرم آیا اور کیوں اس کے حصے میں ساتھ دھرم آیا یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اور کہانی کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے ریٹ کرنا ہے تلفز کے ساتھ کام کو بھی اچھے طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں اللہ حافظ